بڑھ بولے کی بات نہ سمجھے نو مائی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تاکہ پی ٹی آئی کا اجنڈا جو ہیں کوئی لے را سکتا ہے لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسسٹیول اپ ہوں ہم یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا چیئے ماں شاید ہم نے ضائع کر دیئے احتجاج حل ہیں اور احتجاج کیلئے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی انہوں نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئی ڈیا پسند نہیں تھے تو اس وجہ سے جو ہیں اس پر عمل درامت دنی ہو سکا صرف جیسے علی امین ڈنڈا پھر صاحب ڈی چوک سے چلے گئے تھے کانکلان کو چھوڑ گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ دو لاکھ لوگ نکلیں گے آپ کے ساتھ میرا خیال ہیں علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نپی ڈی آئی میں ایک کروڑا لوگ ہیں اگر وہ انڈر ریڈ آگیا تھا اس پہ چاپا لگیا تھا تو ہزاروں لیڈرز ہیں مینیز ہیں ایم پی ایز ہیں مرکلی کا تنظیم ہے تو ان کو چاہیئے تھا نا کہ جاتے اور اس کو ٹیک آور کرتے ایک علی امین پہ کیا الزام در رہے ہیں اور لوگ جو ہیں مر تو نہیں گئے تھے ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے اگر یہ لیڈرزی بیٹی ہوتی ستنہ الار لوگ آئے تل بیچوں پہ چھوڑ گولڈر اپورچیونٹی ہم نے ادائے کر دی اور ان بیچاروں نے مارکائی جہاں تک بات ہیں بلکل ورکر اور قیادت کی بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے اور اس اعتماد کے فقدان کو ریمو کرنے کی لیے ضروری ہے کہ جب آئندہ ایڈیٹیشن یا اتجاج کی کال ہو تو کچھ چیزیں انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مارکائیں گے تو لیڈرزی بھی ساتھ میں کہیں گے اور انشاءاللہ اگر آئندہ اتجاج ہوتا ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ ممکنی نہیں ہے کہ میں برکر کو اکیلا چھوڑوں گے جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور لکھٹے ہوں گے سر آپ کے بہت سالے لیڈرز تو ایسے بھی ہیں جو بندرہ بیس کارپران کو چٹھے کر کے ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں برکر ہوں کر رہے لیکن وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کب نکر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا چیئے ماں دائے ہو گئے میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ذمہ داری دیں لیکن مجھے نہیں دی جا رہی ہے مجھے تو سائیڈ لائن کیا گیا ہے یہ جو اتنے اتجاج ہوئے سوائے اسلام آباد کے جلسے کے کسی اتجاج میں نہ مجھے کسی نے دعوت دی نہ کسی کا میڈے میں ڈالا نہ کسی نے بلایا نہ کسی نے کہا ایک ماں بھی مار رہا کسی نے بھی مار پرسی تک نہیں کی تو لہٰذا میں اب اپنے تین خود ہی لیڈر بن کے گاؤں کی نہیں پی ٹی آئی کے میں اب ایک لیڈر آ گیا ہوں اور میں خود اتجاج کی کال دے رہا ہوں یہ خان کا فیصلہ ہونا چاہیے اور خان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور علی امین خان کو اس اتجاج سے علیہ دا کیا جانا چاہیے علی امین خان وزیر آبادہ ہیں انہوں والے جو ہیں گردان کرتے رہتے ہیں سوبہ جو ہیں مرکس میں چھوڑ دوڑا علی امین خان پہ ہوتی ہیں اور یہ اس حد تک بات درست ہیں کہ وہ ایک کنسٹیوشن منصف پہ فائز ہیں ایک سوبہ کا چیف ایگزیکٹیو ہیں چیف منسٹر ہیں آپ کو کیوں یہ جواز نوم کو فرام کر رہے ہیں ہم لوگ ہیں نا اس اتجاج کو کرنے کے لیے اور علی امین خان یہ چاروں اتجاج یا پانچوں اتجاج انہوں نے کیے اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں تو مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ اتجاج بھی نہ ہو پا تو لہٰذا علی امین خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سوبہ سنبھالیاں کیے جائے یہ اتجاج کا کام ان کو تفیض ہونا چاہیے جن کا کام ہے